حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جب میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑا میرے مصطفیٰ پر ایمان لایا اسلام میں داخل ہو گئے دو کافروں نے تکلیفیں دینی شروع کر دی ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا آپ کی ماں کو بھی نہیں چھوڑا آپ کے والدے گرامی کو بھی نہیں چھوڑا آپ کے پوڑے ماں باپ کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تکلیفیں دی جاتی اور کہا جاتا اگر بچنا چاہتے ہو اسلام کو چھوڑ دو مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو پوڑے ماں باپ بھی یہی کہتے مارنا ہے تو مار لو جان لینی ہے تو لے لو ہمارا جسم بھی ہماری زبان بھی ہماری روح بھی ہمارا پورا جسم ہمارے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ یہی قواہی دیتا رہے گا لا الہا لا الہا بوڑے ماں باپ کو تکلیفیں دی جاتی پریشانی اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا لیکن بوڑے ماں باپ بھی کہتے کہ ہم نے حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ دی بوڑے ماں باپ کو بھی تکلیفیں دی جاتی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا لیکن انہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا اس کے بعد حضرت امار بن یاسر کو تکلیفیں دے دے کر شہید کر دیا گیا آپ کی والدہ کو ابو جیل نے ایسی چیز ان کے پیٹ بے ماری اور حضرت امار بن یاسر کی والدہ کو بھی شہید کر دیا گیا اس کے بعد حضرت امار کو کہا گیا اے امار ترہ باپ بھی شہید ہو گیا تیری ماں کو بھی ہم نے قتل کر دیا اب تو کیا چاہتا ہے امار کہتے ہیں جو پہلے جواب تھا اب بھی وہی جواب ہے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو تو بھی تیار ہو جا تجھے بھی ہم اسی طرح تکلیفیں دے دے کے مار دیں گے حضرت امار کو تبتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا تبتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا حضرت امار نے فرمایا یہ ابھی تھوڑی آگ ہے یہ تو کوئلے ہیں اگر تم مجھے بڑکتی ہوئی شولوں والی آگ میں بھی ڈالو گے پھر بھی میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا کہا یہ تو تھوڑے سے کوئلے ہیں تم نے اس میں مجھے لٹا دیا تو کیا سوچ رہے ہو کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے اگر شولوں والی بڑکتی ہوئی آگ کے اندر بھی تم مجھے ڈال دو گے تب بھی زبان سے کلمہ ختم نہیں ہو پھر کیا ہوا اچانک میرے قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا میرے قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر ہوا آپ نے کیا دیکھا میرے غلام امار کو کوئلوں پر لٹایا ہوا ہے میرے امار کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں امار نے حضور کو دیکھا تو دل سے نکلا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا کو پکارا آقا نے امار کو دیکھا کہ وہ کوئلوں پر لٹایا گیا ہے تکلیفیں دی جا رہی ہیں میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے میرے آقا نے فرمایا اے میرے مولا میری دعا قبول فرما امار کو تکلیف سے دور کر دے اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا یا نار کونی بردوں و سلامن علی امار کما کنتی علی ابراہیم اے آقا میرے امار پر ایسے تھنڈی ہو جا جیسے تو ابراہیم کے لیے تھنڈی ہو گئی تھی جیسے میرے ابراہیم کے لیے تو تھنڈی ہو گئی نا میرے امار کے لیے بھی تھنڈی ہو جا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر زبان سے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا گویا کہہ رہے ہوں عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائرہ ویکھدہ نائرہ ویکھدہ یہ تھے جاندہ جکا دیندہ عشق دا سر نائرہ ویکھدہ نائرہ ویکھدہ کربلا صرف وہ نہیں تھی جہاں میں امام حسین شہید کیے گئے کربلا کا مطلب ہے مشکل گڑی پریشانی والی جگہ ظلم و ستم والی جگہ جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں اس جگہ کو کربلا کا آ جاگا تو حضرت امار صحابہ اکرام نے تو کتنی کربلا دیکھ لی اسلام کے لیے تو حضرت امار کے لیے آگ تھنڈی ہو گئی آپ فرماتے ہیں حضور کی دعا کرنے کی دیر تھی کوئلے مجھے برف کی طرح لگے جیسے برف نہیں ہوتی کوئلے برف کی طرح بن گئے یہ عشق رسول کی کہتے ہیں مجھے اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ میرے لیے تکلیف کام ہو گئی خوشی اس لیے تھی کہ میرے آقا کو بھی معلوم ہو گیا میرے آقا کو بھی میرا حال پتا چل گیا کہ میرا غلام کس طرح میرے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہے یعنی دیکھیں نا بندہ کوئی اپنے محبوب کے لیے تکلیف دائے اور محبوب کو نہ پتا ہو وہ مزا نہیں ہے لیکن جب محبوب دیکھیں نا کہ میرا محبت کرنے والا میری وجہ سے تکلیف اٹھا رہا ہے تو پھر اس تکلیف میں بھی مزا آتا ہے تو حضرت امار وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ جو انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ماں باپ کی تکلیف بھی برداشت کی لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ تکلیف میں ہیں میں کلمہ چھوڑ دیتا ہوں کہا نہیں مان باپ تو ماں باپ ہیں اولاد تو اولاد ہے مال تو مال ہے نبی کا رشتہ تو جان سے بھی قریب ہے توجہ فرمائیے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح میرے آقا سے محبت فرمائی آئیے سناوں آپ کو نبی کی صحابیہ حضرت امم عمارہ کا واقعہ حضرت امم عمارہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ جب غزوہ اہد کی اندر کافروں نے میرے آقا کو گیر لیا امم عمارہ اپنے شہر اور اپنے دو بیٹوں کے ساتھ میدان میں آگئی میدان جہاں میں آگئی آپ نے کیا دیکھا کافر آقا علیہ السلام کو گیرے ہوئے ہیں اور آقا پر حملہ کرنا چاہتے ہیں حضرت عم ام آرہ آگے آگئی آپ نے کہ خنجر لیا اور کافروں کو مخاطب کر گیا کہا آپ نے اعلان فرمایا اے کافروں اگر تم نے میرے نبی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی اپنے نبی تو کچھ نہیں ہونے دوں گی جذبہ دیکھیں ایک خنجر ہے ان کے پاس دلوارے ہیں لیکن عشق رسول ایسا ہے کہتی ہیں میرے نبی کی طرف نہ آنا ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی آپ کے شوہر کو زخمی کیا گیا آپ کے دو بیٹوں کو زخمی کیا گیا آپ نے کیا کیا جہاں سے زخمی کیا نا کون نکر رہا تھا آپ نے اپنا دوبتہ تھوڑا پھاڑا نا تو دوبتہ پھاڑ کے اس جگہ پر پٹی کر دی پٹی اس لیے نہیں کی کہ میرے بیٹے کو تقلیب ہے تقلیب ختم ہو جائے نہیں کہا پٹی اس لیے کی ہے دوبارہ اٹھ نبی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے اس لیے پٹی کیے دوبارہ لڑ انہیں لڑنا ہے نبی کے لیے قربان ہونا ہے امہ امارہ آپ لڑتی رہی نبی علیہ السلام کے لیے آپ نے پیرا دیا حضور کو تقلیب نہ پہنچے اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ اکرام بھی آگئے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا حضور کو بچا لیا گیا حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کریم نے اپنی حفاظت میں رکھا صحابہ اکرام آگئے امہ امارہ آپ کو آپ کو میرے آقا علیہ السلام نے بعد میں مسکر آ کر فرمایا اے امہ امہ امارہ اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے تجھے میدان جہاد میں یہ کارنامہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تجھے یہ لڑائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی امہ امہ امارہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے میرے لئے بس اتنی دعا کر دیں اللہ مجھے جنت بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرما دے اللہ ہمیں آپ کا ساتھ عطا فرمائے آ کریں دعا فرمائے اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ آ کریں دعا فرمائے اے میرے رب ان سب کو امہ امہ امارہ اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے گھر والے کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیں